جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ایک مادی جو ابھی میں دیکھ آیا ہوں تو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی وائٹ آنکھیں جو کہ بہت ہی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں وائٹ شیڑ میں نیچے بلیک آنکھیں اور اس کی پڑوں کو آپ دیکھیں اب بھی میں نے اس کی پڑوں کو ٹریمنگ کیا ہوا ہے تو بہت ہی خوبصورت اس کے مکمل طور پر پار تھے جو ابھی میں نے ٹریمنگ کی ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیں اب بہت ہی خوبصورت مادی اب میں اس کے ساتھ جو نار لگانے والا ہوں جس اس کا ہم مطلب ان کا پیر بنائیں گے اسے بھی آپ کا تارک پر مہوں گا آپ کو ملما ہوں گا فلال تو آپ اس مادی کو دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت میرے پاس یہ مادی ہے تو اس کی چونچ اور اس کے ساتھ پر تھوڑی سی یہ بودھی بنی ہوئی ہے پہلے بھی میرے پاس دوستوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی وائٹ ایک کبوتر تھا جو کہ میں نے ایک دوست کو گفٹ کر دیا ابھی میں اس کو اپنے پاس ہی رکھنے کا پروگرام بنا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ہی رہے تو اس کی کیا پروگرس ہے کیا اس کی ایکٹیوٹی ہے میرے پاس تو یہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا لیکن فلال آپ کو اس سے ملوارا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی مادی میں اپنے پاس پیر لگا آپ کے رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں بلیک میں ایک بوتر لے گیا ہوں گا جو بلیک والا نر اس کے ساتھ ہوگا یہ مادی وائٹ اور بلیک نر دونوں میں جو بریڈنگ پورٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کروں گا دونوں کی تو فلحال یہ دیکھ لیں میرے پاس اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے یہ آپ دیکھ دیکھ لیں اس کو میں مکمل طور پر اپنے پاس رکھنے والا ہوں اور اس سے انشاءاللہ بہت اچھی ان سرلیوں میں بریڈنگ لیں گے تو بریڈنگ رپورٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا اس کو اپنے پاس رکھیں گے اس کے ساتھ جو نر میں لگاؤں گا اس اسے بھی آپ کو ملوائیں گے اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے میرے پاس ہے تو انشاءاللہ یہ بیسٹ پروگریس سمجھ دے گی تو یہ دیکھ لیں بہت بھی خوبصورت مادی ابھی میں نے کیج کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا کھڑے ہونے کا انداز بہت ہی خوبصورت دل نشین ہے جو ناریس کے ساتھ ہم اٹیج کریں گے اس سے بھی آپ کا تعرف کروائیں گے اس سے بھی آپ کو ملوائیں گے آپ نے پہلے اس طریقے سے وائٹ اور بلیک علیدہ علیدہ سے دونوں کو نہیں دیکھا ہوگا تو فیلال یہ دیکھ لیں مادی مادی کو میں نے چھوڑ دیا اب میں آپ کو اس کے ساتھ لگانے والے نار سے بھی ملوگ آتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھ لیں اب بلیک نار ہے جو بہت ہی خوبصورت لپ کے ساتھ میرے پاس میں لے کے آیا ہوں تو یہ بلیک والا نار اور وہ وائٹ والی مادی دونوں انشاءاللہ اچھی بریڈ ہمیں دیں گے ان کو ہم اپنے پاس رکھیں گے اس کے پروں کو بھی میں نے ٹریمنگ کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تو تھوڑی ٹریمنگ پہلے سے یہ کٹ تھی تو میں نے نیچے سے ملرب اس کے تین چار پلے چھوڑ کے نیچے سے اس کو ٹریم کیا ادھر والا بیٹر تھا تو یہ دیکھ لیں ٹریمنگ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں علاقہ سے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا دے دوں گا اس طریقے سے آپ نے بھی اپنے برڈ کے ٹریمنگ کرنی ہے جو کہ کون سے کلی چھوڑنی ہے اور کون سے پروکو کارڈنا ہے یہ آپ نے دیکھ کے پھر یہ سائٹ والے جو مطلب اس کے بڑے والے جو چھوڑنے والے تھے وہ پہلے سے کٹے ہوئے ہیں تو اندر والے نہیں کٹے یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت نار ہے میرے پاس اس کے ساتھ ہم بریڈنگ کے لیے وائٹ والی ماتی لگائیں گے تو انشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا جو کہ بچے ہوں گے بہت ہی اچھے انشاءاللہ میں ملیں گے تو اس سیزن میں اس سردیوں میں ہم ان کی جو بریڈنگ لیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے یہ دیکھ لیں فیلال بلیک والا نر اور وائٹ والی ماتی جو آپ نے پہلے دیکھی ہے تو انشاءاللہ ان کو ہم بریڈنگ کے لیے فارمولاز جو بھی دیں گے جس طریقے سے بھی ان کو رکھیں گے وہ ساری ایکٹیوٹی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے یہ دیکھ لیں اس کو رہدہ سے میں چھوڑتا ہوں تو اس کے پروں کو اور اس کی لوگ کو آپ دیکھ لیں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ میرے پاس انشاءاللہ بیٹر بریڈنگ دیں گے دونوں تو جیسے ان کی رپورٹ ہوگی جو بھی ان کی ایکٹیوٹی ہوگی آپ سے شیئر کروں گا تو یہ وائٹ والی ماتی اور بلیک والا نر تو فیلال اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا یہ بھی جائے گا تو ان کی کیا پروگرس سپورٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اسی کے ساتھ مجھے دے گی اجازت اللہ حافظ موسیقی